السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روحانیت کی تازدار چینل ناظرین آج ہم ایک اور اللہ کے ولی علیہ کی بارگاہ پر موجود ہیں اور ان کا نام ہے حضرت حاجب شکربار رحمت اللہ علیہ جو کہ راجستان کے نرر شریف میں موجود ہے ناظرین ہم آپ کو باہر کا نظارہ دکھا رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں طرف دکانے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ اور ہم آپ کو آگے لیے چل رہے ہیں یہ سامنے مین گیٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اندر جائیں گے اندر جا کر آج آپ کو پوری درگا کی زیارت کروائیں گے کہاں پر کیا ہے سب بتائیں گے تو ویڈیو تو آخر تک دیکھئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ناظرین یہ کیسی کراماتی درگا ہے جہاں پر جن بوت پریت شیطانی بلاؤں سے بھی ملتا ہے چھٹکارہ اور کسی بھی طرح کی منت مراد جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پوری تو چلی اندر چلتے ہیں اندر چلنے کے بعد آپ کو پوری زیارت کرواتے ہیں چلی اندر چلنے کے بعد آپ کو پوری زیارت کریں چلی اندر چلنے کے بعد آپ کو پوری زیارت کریں ناظرین فائنلی ہم اندر آ چکے ہیں درگا کے اور یہ آپ اندر کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر زائرین کی بھیڑ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے اور روز اس طرح کا منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں اب ہم اور اندر آ چکے ہیں آستانے کے بہت قریب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس منظر کو یہ دیکھیں لوگ چادر چڑھانے لے جا رہے ہیں یہ وہ مرادی ہیں جن کی تمنہ مرادے ہیں یا پھر کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے تو اس کے لئے لوگ چادر چڑھانے آتے ہیں یہ حاجب شکربار رحمت اللہ علیہ کو اپنی چادر اور پھولوں کو پیش کرنے کے لئے جا رہے ہیں موسیقی 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 یہ پیروں کے پیر ہیں آپ جو بھی آپ کے دل میں تمنہ یا مراد ہے ہم آپ کو چراب کے پاس لئے چل رہے ہیں آپ اپنے دل میں رکھئے اور دعا کرئے انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی آپ کی تمنہ مرادی ہو جو پریشانی ہے اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے صدقے میں اس پریشانی کو دور فرما دے گا کیونکہ یہ پیروں کے پیر ہیں ولیوں کے ولی ہیں پیرانے پیر دستگیر روشن زمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد اعظم اللہ ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا تو جو بھی آپ کے دل میں تمنہ مراد یا کوئی بھی پریشانی کسی طرح کی وہ آپ چراب کو ہم دکھا رہے ہیں آپ اپنی سکرین پر ہاتھ رکھ کر دعا کریں سلام کریں اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہے جو پریشانی ہے جو بھی دکت ہے وہ دور ہو جائے گی ان کی دعاوں کے ذریعے ناظرین اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں دوسرا چراب یہ جو چراب ہے حاجی بابا کی درگا میں یہاں چراب روشن ہے حضرت امام حسین رضاللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دیکھئے یہ جو چراب دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسین رضاللہ تعالیٰ عنہ کا چراب روشن ہے یہاں یہاں بھی لوگوں کو حاضری لگتی ہے جس کی حاضری جہاں لگتی ہے وہی پر حاضری دیتے ہیں لوگ کہیں بھی کھل جاتی ہے حاضری یہ کیسی کراماتی جگہ ہے جہاں پر ہر طرح کی پریشانی اوپری بلا جسمانی روحانی شیطانی کروایا ہوا کسی بھی طرح کا جادو ہو اللہ اس ولی کے دربار سے صفحہ دیتا ہے اب دیکھئے ناظرین جو ہم اگلا چراب آپ کو دکھانے والے ہیں زیارت کروانے والے ہیں وہ ہے غریب نواز جو کہ جن کی درگاہ جمیر شریف میں ہیں غریب نواز حضرت مہیندن چشتی رحمت اللہ علیہ کا چراب یہاں روشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا نظارہ یہ سارے چراب یہاں روشن ہیں اور سب جو موقع ہیں ان کے یہاں موجود ہیں اور یہاں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں اپنی پریشانی کو بتاتے ہیں اور اللہ ان کی دعاؤں سے ان ولیوں کی دعاؤں سے ان لوگوں کو شفا دیتا ہے ان کی مراد جو جائز تمنہ ہیں وہ پوری کرتا ہے تو آپ کے یہاں بھی اگر کوئی اس طرح کی پریشانی کوئی دکت ہے تو حاجب شکربار کے دربار میں آئیے اپنے جاننے والوں کو اسپاس والوں کو بتائیے اور بھیجئے انشاءاللہ یہاں آکر ہر پریشانی کا حل ہو جاتا ہے کوئی بھی مانگنے والا اس طرح سے سوالی نہ گیا بھر گئیں جھولیاں سب کی کوئی کھالی نہ گیا ناظرین یہ وہ دربار ہے حاجب شکربار رحمت اللہ علیہ کا کہ لوگ آتے تو یہاں مایوس ہیں لیکن جاتے بہت ہی خوش ہو کر ہیں اللہ ان کی دعاؤں سے وہ نوازتا ہے وہ دیتا ہے جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ناظرین اب ہم آ چکے ہیں کربلا کی طرف یہ حاجب شکربار رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں ہی یہ کربلا بنی بھی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا کا نظارہ یہ کربلا ہے ناظرین اب ہم آ چکے ہیں حمزہ پیر کی عدالت میں یہ حمزہ پیر ہیں جو کہ حاجب شکربار رحمت اللہ علیہ کی شاگرد ہیں اور ان کا مینہ استانہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو ان کا مینہ استانہ ہریانہ کے دھرسو گاؤں میں موجود ہے اور یہاں ان کی عدالت بنائی گئی ہے تو جو بھی حاضری پہلے آتے ہیں لوگ مریض یہیں بیٹھتے ہیں اور یہاں ان کی حاضری کھلتی ہے یہ حمزہ پیر کی عدالت ہے یہاں ہی فیصلے جو ہوتے ہیں جتنے بھی شتانی چیزوں کے وہ اسی جگہ ہوتے ہیں یہ پورا دیکھ رہے ہیں یہ باہر کا حصہ ہے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں حاضریہ بھڑتے ہیں اور جو فیصلے ہونے ہوتے وہ یہی پر ہوتے ہیں حاضریہ بھی یہیں آتی ہیں لوگوں کو زیادہ تر اور یہ اندر کا نظارہ ہے آستانے کا نظارہ ہم دکھا رہے ہیں آپ کو یہ آستانے مبارک ہے حمزہ پیر اور یہ بہت جلالی ہیں جس کی جو بھی پریشانی ہیں اللہ رب العزت حمزہ پیر کے صدقے میں ان کی پریشانیاں کو دور فرما دیں ناظرین اب ہم آ چکے ہیں چوکی والے بابا کی طرف یہ آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں طرف جو ہیں آپ کو کمرے دیکھیں گے بنے ہوئے یہاں پر اس طرف پورے رہتے ہیں لوگ اور یہ ہیں چوکی والے بابا جتنی بھی چوکی چھوڑی جاتی ہیں کسی بھی طرح کی چوکیاں جو لوگوں پر چھوڑی جاتی ہیں وہ یہیں آ کر باندھی جاتی ہیں یہیں بیٹھتے ہیں لوگ اور ان چوکیوں کو یہ اللہ کے ولی اپنے دربار میں باندھ لیتے ہیں یہ چوکی والے بابا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ہم چوکی والے کا نظارہ آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہم اپنے چوکی والے بابا اللہ کے ولی سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں جو چینل کو ہمارے سبسکرائب کیے ہیں لوگ جو بھی ان کے ساتھ پریشانیاں دکت ہیں اللہ رب العزت ان چوکی والے بابا کے صدقے میں حاجب شکربار کے صدقے میں دستو علی حمزہ پیر کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیں